امیر بھائی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی جانے والوں کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے تو آج ہی کے روز یہ خبر ملی تھی اور پھر میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میری آخری بات ڈاکٹر آمیر لیاقت سے آمیر بھائی سے کیا ہوئی تھی اور کچھ دن ہو گئے تھے ویسے ہی یاد داشتیں کچھ تازہ ہو رہی تھی کچھ باتیں یاد آ رہی تھی اور ذہن میں نہیں تھا کہ ایک سال مکمل ہونے والا ہے ان کی برسی قریب آ رہی ہے تو احساس ہوا کہ اسی وجہ سے ذرا یاد داشت میں چیزیں آنا وہ باتیں دہرائی جانا یاد داشتوں میں یہ وجہ بنی تو اللہ تعالی ان کے خاندان کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے سب لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرے بس ہوتا یہ کہ جب اس دنیا میں ہوتا ہے انسان تو ہم اس کی خدر نہیں کر رہے ہوتے چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے ساتھ سلوک بھی اثر کر دیتے ہیں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پی جو آج کل ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے رویوں سے بھی بچا کے رکھے پھر ہمارے اپنے بھی بعض وقت اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم کبھی یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ جو ہمارے سات لوگ ہیں جو ہمارے دوست احباب ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا جن سے ملتے ہیں یا جن سے کوئی بھی تعلق ہے ایک روز اچانک کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے ان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے جو زیروح اس دنیا میں موجود ہے اس کو ایک نہ ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آمیر بھائی کے نام دکٹر آمیر لیاقت حسین کے نام ان کی کچھ یادیں اور کچھ باتیں جو میرے ذہن میں بہت دنوں سے آ رہی ہیں وہ میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں ظاہر ہے ہم نے دیکھا ان کو کام کرتے بہت سے لوگوں کے لئے انسپیریشن رہی ہیں جس طرح کی وہ ترقی کرتے چلے گئے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے ان کو ذہین انسان بنایا تھا وہ بھی اس دنیا میں کم لوگ ہوتے ہیں دنیا کے پاور ترین مسلمانوں کی لسٹ میں مسلسل ان کا نام آتا رہا بہرحال دنیا سے ایک دن جانا تھا طاقتور ترین لوگ بھی چلے جاتے ہیں وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جاملے